حضرات اگرامی اللہ تبارک تعالی نے قرآن عزیم میں مختلف مقامات پر کشتی کا پانی کے جہازوں کا تذکرہ کیا ہے آج اس کی جو اہمیت ہے وہ اس وقت تو نہیں تھی آقائد و جہاں علیہ السلام پیغمبر سہرہ تھے وہاں سمندروں میں کشتیوں کے چلانے کا کوئی تصور نہیں تھا اس کے باوجود قرآن پاک نے بار بار سمندر کی کشتیوں کا تذکرہ کیا ہے کیوں اس کے علم الہی میں بات تھی کہ دنیا کی معیشت کا دور و مدار سمندری سفر پر ہوگا اور آج صرف وہی ملک کامیاب ہیں جو سمندر کے کنارے ہیں آج دنیا میں حمل و نقل رسل و رسائل کے تمام تر ذرائع بیس کرتے ہیں سمندری جہازوں پر کشتیوں پر یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ آنے والے دور میں جو انقلابات آنے والے ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں بہت پہلے ہی کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسلمان جہازرانی میں دنیا میں سب سے آگے تھے جتنی مسلمانوں کی فتوحات ہیں انہیں بیشتر سمندروں کے راستے سے ہوئی ہیں جہاز بنانا جہازرانی کرنا دوسروں نے ہم سے سیکھا ہے خاص طور پر یورپ نے اور ملک تو پس مادت تھے ہی شاید آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کولمبس مسلمان جہازرانوں کا شاگر تھا اسپین کے جہازرانوں کا یہ علمیہ ہے کہ 1492 میں اسپین کا زوال ہوا اور 1492 ہی میں امریکہ دریافت ہوا اگر اسپین کا زوال نہ ہوا ہوتا تو آج امریکہ مسلم ملک ہوتا اس کے بعد اسپینش گئے مگر مسلمان نہیں گئے آج بہت بڑی آبادی اسپینش کے وہاں موجود ہے یہ سارے جزیرے سائپرس کا جزیرہ ہو مالٹا کا ہو سسلی کا ہو اور دوسرے جزیرے جو مفتو ہوئے ہیں پھر قسطنیہ بھی استنبول بھی سمندری راستے ہی سے ہوئے ہیں اور آقا نے 14 سال پہلے فرمایتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم کشتیوں کے ذریعے سفر کرے گی اور روم کی حکومت کو فتح کرے گی کشتیوں کا تصور بھی قرآن پاک نے سب سے پہلے دیا ہے جناب نوح علیہ السلام سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے تاریخ میں جناب نوح نے جو کشتی بنائی تھی حکم الہی سے بنائی تھی نو سو پچاس سال تک دعوت دینے کے بعد صرف تھوڑے لوگ ایمان لائے اور جب انہوں نے یہ دھمکی دی ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو اللہ سے دعا کیوں آپ کو واقعہ معلوم ہے سیلاب آیا کشتی پہلے آپ کو تیار کر لی گئی تھی اس کشتی میں جو مومن تھے انہیں بٹھا لیا گیا تھا ہر طرح کے جانور کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا گیا تھا ہر طرح کے پرندے رکھ لیا گیا تھا اس لیے کہ پوری دنیا تباہ ہونے والی تھی جانب نو کو آدم ثانی کہا جاتا ہے دوسرا آدم وہی لوگ جو کشتی سے بچے تھے ان سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی کسی وقت انشاءاللہ تفسیر سے بتاؤں گا اس لیے کہ میں آپ سے زیادہ نہیں کہا چاہتا آپ اسی لیے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا وقت ہوتا ہے اس میں اب اللہ رشان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم نے بے شک انہیں سوار کیا ان کی ضروریت کو سوار کیا کشتیوں پر بھری ہوئی کشتیوں پر وَقَلَقْنَا لُومِ اس لی مائے قبول اور پھر ہم نے ان کو اسی طرح کی کشتیاں پیدا کی جس پہ وہ سواری کرتے ہیں جناب نوح علیہ السلام سوار ہوئے اس کے بعد ان کی ضروریت نے کشتیوں کو رواج دیا جو آج تک جاری ہے اس کا تذکرہ قرآن عظیم کر رہا ہے کہ اس میں اللہ کے نشانیاں ہیں ہزاروں ٹن وزنی جہاز لے کے پانی پر ایک کنکری ڈوب جاتی اور وہ نہیں ڈوبتا ہے یہ قدرت کی وعدے نشانیاں ہیں اللہ نے انسان کو اتنا شعور عطا فرمایا کہ اللہ کی بکشی ہوئی اس عقل سے اس نے اتنا بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا اللہ تعالیٰ میں کائنات کو پڑھنے کائنات کی کتاب کو دبو کافی اونیورس کو پڑھنے کی صلحیتہ فرمائے اور ہم ہر چیز میں اللہ کی خدا تو نشانیاں دیکھیں السلام علیکم کمنٹ کریں اور اسے اپنے دوست عباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں